اسلام علیکم دوستو پاکستان سپر لیگ دوہزار اکیس کا میلہ سجنے سے چاند لمحے ہی باقی رہ چکے ہیں انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکے ہیں پی ایس ایل سیکس کی ڈرافٹنگ جو تھی وہ بھی کر دی گئے اور آج پی ایس ایل کی ریپلیسمنٹ کی ڈرافٹنگ بھی مکمل ہو چکے ہیں تمام ٹیموں نے اپنے کنفارن کپتانوں کا اعلان کر دیا کچھ ٹیموں نے اپنے کپتان چینج کیے ہیں ٹیم کے آج آپ دوستوں کے اس ویڈیو میں بتاتے ہیں کس ٹیم نے کلاری کو کپتان بنایا اس سے پہلے اگر آپ نے عبیدہ ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر پہلی مرتبہ وزیٹ کر دیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کیوں پی ایس ایل اور کرکٹ کے حوالے سے تمام تر اپ ڈیر سے وقت پر ملتی رہے ہیں دوستو آپ کیوں بتاتے چلیں پاکستان سپر لیگ دوہ 2021 کا پہلا میلا جو کہ کرراچی میں شام سات بچے کرراچی کے نیشنل سٹیڈیا میں سجے گا دوستو پاکستان سپر لیگ کا پہلا میچ جو کہ کوئٹر گلیڈیئٹر اور گراچی کینگ کے درمیان کھیلا جائے گا تو دوستو آپ کو اس ویڈیو میں بتاتے ہیں کہ کس ٹیم نے کس کھلاری کو کپتان بنایا اور کس کھلاری کو ہٹا دیا کپتانی سے پہلے نمبر کی بات کی جائے تو مولتان سلطان کی ٹیم نے اپنا کپتان تبدیل کیا شان ماسود کو ہٹا کر محمد رزوان کو بنایا محمد رزوان پہلے کراچی کینگ کی ٹیم میں تھے اب مولتان سلطان کی ٹیم میں شامل ہوئے ہیں دوسرے نمبر کی بات کی جائے تو اسلام آباد یونائٹیٹ نے شاداو خان کو ہی کپتان رکھا انہوں نے اپنا کپتان چینج نہیں کیا اور اگر تیسرے نمبر کی بات کی جائے تو کراچی کینگ نے بھی عماد وسین کو کپتان رکھا اپنا کپتان چینج نہیں کیا چاتھے نمبر کی بات کی جائے تو کوئٹا گریڈیئیٹر نے سرفراز احمد کو ہی کپتان رکھا اپنا کپتان چینج نہیں کیا پانچویں نمبر کی بات کی جائے تو لاہور کلندر کی ٹیم ابھی سوچ لیے کہ سحیل اخدر کو کپتانی سے اٹھا کر پروفیسر محمد حفیظ کو بنایا جائے چھتے نمبر کی بات کی جائے تو پشاور ظلمی نے وہا بریاز کو ہی کپتان چنا جو کہ پہلے بھی وہی کپتان تھے تو دوستو آپ کی یہ فیورٹ ٹین کاؤنس یہ اور آپ کا فیورٹ کیپتان کاؤنس ہے نیچے کومنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا نیکش ویڈیو تک ہمیں دیجئے کا اجازت اللہ ہنے کے بہان